بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمی کی تلخیص سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ساتھ میں دینا چاہیے تو جناب جن دوستوں نے پندر روٹین باز گرم میں رکھے ہوئے ہیں پنجروں کے اندر کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں یا جن دوستوں نے پندر کو لگایا ہوا ہے بازی کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ بھی سن لیں آپ نے کرنا کیا ہے خوراک آپ جو میں نے بتائی ہے وہ خوراک استعمال کروائیں گرمی کے حوالے سے اس خوراک کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین چیزیں لینی ہے جناب نمبر ون آپ نے تباشیر لینی ہے کوشش کریں کہ تباشیر بانسی لیں تباشیر بانسی یہ سلیٹی کلرکی ہوگی کوشش کریں کہ وہ لیں وہ ترسی مہنگی ہے طالبا وہ آپ کو دس گرام سو رپے کی ملے گی اور جو دوسری ہے تباشیر نکرا جو ہے وہ آپ کو سو گرام سو رپے کی ملے گی فرق تو کافی زیادہ ہے لیکن سو رپے کی آپ لے لیتے ہیں تو اگر کم چل جائے گا ٹھیک ہے آپ سو رپے کی تباشیر لے لیں بانسی اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سو رپے کی آپ نے جناب علی چھوٹی آلچی لے لینی ہے اس کے آپ نے بیج نکال لینے چھل کے اتار دینے تباشیر کو اپنے اچھی طرح پیس لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اس کے اندر ہے چھوٹی آلچی کی بیج بھی پیس لینے ہیں اچھی طرح پیس لینے کے بعد اس کے اندر آپ نے چھوٹی دفتری آپ نے ورک چاندی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اچھی طرح اس کی رگڑائی کر کے پیس لینے اس کو پولڈر کر لینے پولڈر کرنے کے بعد چاہے تو آپ جو خوراک دے رہے ہیں پندر کو اس خوراک کے اندر رات کو چھٹکی بار کے دے دیا کریں موٹی چھٹکی دینی بلکہ چھوٹی نہیں موٹی ساری چھٹکی دینی بار کے اس خوراک کے اندر ڈال دیا کریں چاہے تو آپ اپنے بہتر خوراک کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے صبح و شامی صبح اسمال کروائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چوتھی سے پانچمی خوراک جب آپ اسمال کروائیں گا تو انشاءاللہ آپ کا پندر اگر دو میں بھی کھڑا ہوگا تو بلکہ ریلیکس کھڑا ہوگا اس کا سب سے جو بڑا بینفٹ ہے کیونکہ اکثر میں بھی دیکھتا رہتا ہوں ویڈیو دوستوں کی اور دوستوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں کمنٹ کرتے ہیں دوستوں ویسے بھی جب وہ کوئی کوئی question کرتے ہیں تو مجھ سے بات جید میں اس سے پوئیتا ہوں تو ان کا صرف ایک ہی مائنڈ ہوتا ہے کہ پندر کو تھنڈا کرنا ہے یا گرم کرنا ہے لیکن اس طرح مائنڈ نہیں جاتا کہ پندر کو ہم گرم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ نقصان کیا ہے یا پندر کو اگر ہم تھنڈا کر رہے ہیں تو اس آدمی نقصان کیا ہے تو جو یہ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ کو پندر کو تھنڈا کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو پیڑ کے اندر یا تپنی کے اندر آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے طریقے انتھنڈا کرنے کے لئے کہ اس نقصان یہ ہوتا ہے کہ پندر کی جو بلڈ کا فریشور ہوتا وہ بھی دون ہوئیتا ہے تو پندر جو انا پھر تپنی کے اندر اچھی پرفرمس نہیں کرتا کیونکہ بلکل دون جب پندر کی ختم ہو جاتی ہے تب بھی پندر جو انا وہ اچھی پرفرمس نہیں کرتا پندر پرفرمس اچھی دیتا تب یہ جب وہ دون کے اندر ہوتا ہے تو اس سے اس کی دون جو ہوتی ہے دل کی ہارٹ ویڈ جو ہوتی رہا اور نہیں ہوگی متدر رہے گی اور آپ کا پندر آپ کو بہت اچھی پرفرمس دے گا یہ انشاءاللہ یہ خاص توفہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو تو یہ آپ پڑھائیں اور اسمال کروائیں اور جو دوست پندر آپ کے روٹین پندر کے اندر کھڑے ہیں یا گرمیاں ظاہر ہیں یہ لہوری یا کے زیادہ لوگ جنہوں نے دوستوں نے چھتوں اپر جنبہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسمال کروائیں کیپسول بارکے رکھ لیں صبح کیپسولیں دیں دانے کے بعد ایک شام کو دیں انشاءاللہ اللہ آپ کے پندر جوانا بلکل گرمی کے تاوہ سے مقفوض رہیں انشاءاللہ اسمال کروائیں اور دوو میں یاد رکھا کریں اور ویڈیو کے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ جس دوست کو اسی ضرورت تب تک پہنچ اس تب پہنچے وہ دوو میں دوو میں یاد رکھیں اجازدین جنب اللہ حافظ